بھارت مانتہ کو پرنام کرتے ہوئے آپ سب کے اس گروہ مانتہ پیتہ کو پرنام کرتا ہوں اور بچہ آپ کو بہت سارا اللہ پیار بہت ساری شبک آمنہ ہے اور سبھی لوگوں کو صبح کی رام رام صبح صبح بھارت مانتہ کی جے ہو جائے مانتہ پیتہ اس گروہ کو پرنام ہو جائے اور رام رام ہو جائے زوردہ تاریخے سے آنند آ جاتا ہے تو اشواس بڑھتا ہے خوشیاں بڑھتی ہیں آج میں جس وشہ پر باتچیت کرنے جا رہا ہوں وہای وشہ ہے موسم کے بدلاو کی وجہ سے یا کھانپال میں بدلاو کی وجہ سے پیٹ میں کیڑے ہو جاتے ہیں اور یہ کیڑے بہت نقصان پہنچاتے ہیں اور اس لئے مجھے لگا کہ میں آپ کو اس سمیہ میں ضرور بتاؤں کہ پیٹ کے کیڑے بچوں کو خاص طور سے ویسے بڑوں کو بھی بہت نقصان پہنچا سکتے ہیں ان کی پڑھائی ان کے شریع پر بہت برا اثر ڈال سکتے ہیں پیٹ میں جب کیڑے ہوتے ہیں تو یہ بچوں کو بہت نقصان پہنچاتے ہیں اس کے کارنا بچوں کے پیٹ میں درد ہوتا رہتا ہے یہ درد اکثر ہوتا رہتا ہے پیٹ میں نابی کے اسپاس یہ درد ہوتا رہتا ہے دستوں کی شکایت بھی بچوں کو اکثر ہوتی رہتی ہے کبھی کبھی بچے کی بھوک بلکل مر جاتی ہے اور سردی بخار تونسل اور توچہ پر چکتے سے ہو جانا پیٹ میں درد یہ سب تو رہتا ہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہندے تک میں درد کیڑوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے چکر کیڑوں کی وجہ سے آ سکتے ہیں جی کیڑوں کی وجہ سے مچلا سکتا ہے لیکن اب یہ پرشن ہوتا ہے کہ کیڑے پیدا کیوں ہوتے ہیں دیکھیں بہت دھیان سے سمجھئے جو لوگ یا جو بچے باسی بھوک 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 بھو جو لوگ دودھ اور دہی ساتھ ساتھ کھاتے ہیں یا نمک دودھ دہی اور نمک یہ اکثر ساتھ کھاتے ہیں تو ان کو پرابلم ہوتی ہے جو لوگ میٹھا رائتہ کھاتے ہیں ان کو بھی یہ پرابلم ہوتی ہے پتلے پدھارت زیادہ جو لوگ لیتے ہیں اور خاص طور سے بازار میں پرچلت پے پدھارت زیادہ لیتے ہیں تو ان کو بھی ایسی پرشانی ہو جاتی ہے اور پیٹوے کیڑے اتھپن ہو جاتے ہیں جو پیٹوے کیڑے میں نے آپ کو بتائے ہیں کتنا نقصان کر دیتے ہیں جب پیٹ میں کسی بچے کے کیڑے ہو جاتے ہیں تو کیا کیا پریشانی اتفن ہو سکتی ہیں اسے دھیان سے لکشڑوں سے سمجھ لیجئے اور ایسے لکشڑوں تو چکی سے صلحہ تو ضرور لے لیجئے گا جیسے جی مچھلانے لگتا ہے انگ کاپنے لگتے ہیں دورے پڑھنے لگتے ہیں پیٹ میں درد سوجن اپچ گیس قبض یہ بڑھتی چلی جاتی ہے اور اس کے بعد اس ورن شکتی کی کمی ہونے لگتی ہے ایک آگرتہ میں یعنی کانسنٹریشن میں بھی پریشانی ہونے لگتی ہے نیند کم آئے گی نیند تو کم آئے گی لیکن سستی چھائی رہے گی چچڑاپن بہت زیادہ رہے گا بھوجن میں اروچی ہونے لگتی ہے دھڑکنیں بڑھنے لگتی ہیں گھوراہات سی محسوس ہوتی ہے بھوک بہت لگتی ہے اور بار بار کھانے کا من کرتا ہے اور اس کے کچھ سمیں کے بعد بھوک لگنی لگ بھگ بند سی ہو جاتی ہے آنکھوں کے نیچے گڑھے ہو جاتے ہیں کمزوری بڑھ جاتی ہے بچوں کے دات ایسے کر کے سوتے سمیں وہ کٹ کٹاتے ہیں نیند میں کبھی کبھی چوک جاتے ہیں اور ان کو یدہ کدہ الٹی بھی ہوتی رہتی ہے یہ سمٹمز بڑوں میں بھی ہو سکتے ہیں اس لیے آپ کو بہت کیرفل رہنا ہوگا کیونکہ یہ کیڑے بہت پریشانی کر سکتے ہیں اسکن سے لے کر ہردے تک کی پریشانی دماغ تک کی پریشانی کیڑوں کی وجہ سے ہو سکتی ہے اس لیے اسے لائٹلی نہیں لینا چاہیے تو دیکھ رہے ہیں آپ ان کیڑوں کو آپ بہت لائٹلی نہیں لے سکتے اچھا آپ کو گرہ سے سمبندید ایک بات بتاتا ہوں جن بھی لوگوں کو راہو بہت پرباوت کرتا ہے خاص طور سے پیٹ کے حصے میں پرباوت کرتا ہے تو جیون پرینت پیٹ کی ان کو پرابلم رہتی ہے اور اس میں زیادہ تر پرابلم کیڑوں کی وجہ سے ہوتی ہیں ہمیں سمانتہ بچوں میں ہی کیڑے دکھتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہوتا ہے بچوں کو کیڑے زیادہ تنگ کرتے ہیں لیکن کیڑے بڑوں کو بھی پریشان کر سکتے ہیں اور یہاں تک کہ اتنی گھبرہات بڑھا دیتے ہیں یہ کیڑے کہ کبھی کبھی تو ایسا لگنے لگتا ہے کہ ہارٹ اٹک نہ ہو جائے اتنی گھبرہات بڑھا دیتے ہیں پسینیں چھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں تو ان کیڑوں کو ہمیں لائٹلی کبھی نہیں لینا چاہیے خاص طور سے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جب یاترہ میں جاتے ہیں تو پانی پی لیتے ہیں کچھ ایسی جگہوں کا پانی پی لیتے ہیں جو انہیں سوٹ نہیں کرتا کہیں 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 کہ پانی میں کیڑے ہوتے ہیں اب یہ سمجھنا بتانا تو بہت مشکل ہے ہم اسے دیکھ بھی نہیں پاتے ہیں لیکن پھر بھی کوشش یہی کرنی چاہیے کو گرم کر کے تھنڈا کر رہے ہیں اس کے بعد اسی ہی پانی کا سیون کریں نہیں تو یہ کیڑے آپ کو بہت نقصان پہنچائیں گے ساتھی ساتھ یہ اپائے بھی ہیں ایک آتا ہے بائیوڈنگ اس کے بعد ہے نارنگی کا سوخا چھلکا چینی ان سب کو برابر پیس لیجے بائیوڈنگ نارنگی کا سوخا چھلکا چینی ان سب کو برابر ماترہ سے پیس لیجے اور 6 گرام چورن کو صبح صبح یعنی لگ بھگ ایک چمچ چورن کو صبح صبح خالی پیٹ سادے پانی کے ساتھ دس دن تک روزانہ لینے لگے لاب ہوگا لیکن دس دن کے بعد کیسٹر آئل آتا ہے نا جسے ارنڈی کا تیل بھی کہتے ہیں اسے پچیس گرام کی ماترہ میں روگی کو پلا دیجئے یہ سب آپ کو چکسیہ صلاح سے ہی لینے ہیں میں تو صرف آپ کو ایک انفرمیشن دے رہا ہوں اور یہ کرنے کے بعد صبح مرے ہوئے کیڑے نکل جائیں گے اتنی ایفیکٹیو ہے یہ چیز دوسری بات پسی ہوئی آجوائن لگ بھگ پانچ گرام چینی کے ساتھ لگتار دس دن تک سادے پانی سے کھاتے رہنے سے کیڑے مر کر نکلنے لگ جاتے ہیں ایک اور چیز تیکھے کسیلے اور کڑوے پدار بار بار کھانے سے بڑا لاب ہوتا ہے خاص طور سے پدینہ، ادرک، زیرہ اور کالے نمک کی چٹنی بھوجن کے ساتھ کرنے سے آتوں کے کیڑے نشٹ ہوتے ہیں آتوں کے کیڑے یہ دی نشٹ نہیں ہوتے ہیں تو بھونک ختم کرتے چلے جاتے ہیں اور پیٹ میں بہت درد ہونا شروع ہوتا ہے ایک اور بات پکا ہوا امرود پپیتے پپیتے کے بیج یہ پیس کر یہ دی آپ کھاتے ہیں اور اس کے ساتھ چیکو ہے آلو ہے آلو بخارہ چیکو اور آلو بخارہ خوبانی کیلہ یہ سب کھانے سے آتوں کے کیڑوں کی شقائط نہیں ہوتی ہے اس لیے انہیں بچوں کو ضرور کھلا دیا کیجئے ایک اور بات اکھروٹ، بادام، چلغوزے اور پکا ہوا ناریل اس کا سیون کرنے سے پیٹ میں یدی کیڑے ہوتے ہیں تو وہ نکلنے شروع ہو جاتے ہیں اگر نکل نہیں بھی پا رہے ہیں کسی کارن سے تو کم سے کم وہ پریشان کرنا بند کر دیتے ہیں لیسن کو پیس کر پانی میں ڈال کر کارہ بنا دیجئے اور اس کا کچھ دنوں تک سیون کیجئے اس سے پیٹ کے کیڑے نشٹ ہو جاتے ہیں یا دبی ہے تو بہت خطر کڑوی سی دوائی لیکن پھر بھی اس کا پریوک تب ضرور کریں یدی آپ کو لگاتار باہر گھومنا ہوتا ہے یا کبھی آپ کچھ ایسی یاتروں پہ جا رہے ہیں جہاں آپ کو من معافق پانی نہیں مل پائے گا تو وہاں یہ کارہ دن میں ایک بار ضرور پی لیا کیجئے ناک بند کر کے تین چار چمج بھی پی لیں گے تو اس جگہ کے پانی کے کیڑے آپ کو پریشان نہیں کریں گے ایک کام اور کر سکتے ہیں آپ دو پکے ہوئے ٹیماتر لے لیجئے دو پکے ہوئے ٹیماتر لے لیجئے اور اس میں کالا نمک صبح صبح چھڑک کر پندرہ دن تک لگاتار کھانے سے چھٹے چھٹے سے کیڑے ہو جاتے ہیں چھٹے چھٹے بچوں کو وہاں نکلنے شروع ہو جاتے ہیں صبح صبح خالی پیٹ ٹیماتر کھانے سے کھانے کے ایک گھنٹے کے بعد پھر کچھ کھائیے گا تو صبح صبح خالی پیٹ ٹیماتر کھانے سے کیڑے پیٹ کے پریشان کرنا بند کر دیتے ہیں نکل جاتے ہیں بائیوڑنگ کا پسا ہوا چورن اور ترفلا چورن یہ برابر ماترہ میں لینا ہے لگ بھگ ڈھائی ڈھائی گرام کی ماترہ میں لے لیجئے تو چینیاں گھڑ کے ساتھ صبح صبح یدی آپ کھاتے ہیں گھڑ پروفر کیجئے گا وہاں بھی گاؤں والا ایک دم جو گھڑ ہوتا اس میں مسالہ نہیں ہوتا تو یہ صبح صبح خالی پیٹ اور رات میں یدی آپ کھاتے ہیں اور اس کے آدھے گھنٹے بعد تھوڑا سا پانی پی لیجئے گا دس دن تک ایسا کرنے سے پیٹ کے کیلے نکل جاتے ہیں نیبو کے پتے بہت آپ کی مدد کریں گے نیبو کے پتوں کا رس لگ بھگ دو گرہ یا پھر پانچ یا چھے نیم کے پتے پیس کا شہد کے ساتھ نو دن کھانے سے پیٹ کے کیلے مر جاتے ہیں ایک عادت بڑے لوگ تو ڈال ہی سکتے ہیں صبح صبح جب آپ ٹہلنے جائیں تو نیم کے جو نئے نئے پتے ہوتے ہیں ان پتوں کو آپ چبا لیا کیجئے اس سے بہت ساری پریشانیاں دور ہوتی ہیں آپ کی نرز آٹریز کھلنی شروع ہوتی ہے نسوں کی پرابلم دور ہوتی ہے پیٹ اور سکن کی بھی پرابلم دور ہوتی ہے خون سمبندی دقتیں بھی ٹھیک ہوتی ہیں ایک اور بات پیپرا مول اور ہینگ کو بکری کے دودھ میں کونسا جو میٹھا سا دودھ ہوتا بکری کا اس میں وہ ڈال لیجے اور دو گرام کی ماتورہ چھے دن لگتار کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں دیکھیں کتنی کام کی چیزیں ہیں آپ کو کتنی آسانی سے اتنی بھاری بڑی سمسیاں سے چھٹکارہ مل جائے گا اور دیکھیں کیڑے دور ہوتے ہیں تو کتنی پریشانی ہوتی ہے اور وہی پیٹ میں ہوتے ہو تو سوچئے ذرا اس لیے انہیں جلد سے جلد نکال دیجئے گا جتنی میں نے چیزیں بتائیں ان میں سے ایک دو چیزوں کا بھی استعمال کر دیجئے آپ کا پیٹ ٹھیک ہو جائے گا کیڑا مک تو ہو جائے گا اور اب گروبانتر میں آپ کو اب ایک اور خاص اپائے بتاتا ہوں جس سے بہت تیزی سے فائدہ ہوگا پرمک پاسے آدھا گرام اجوائن چورن میں چھٹکی بھر کالا نمک ملا کر رات کے سمیں روزانہ گنگنے یا گرم جل سے بچوں کو دے دیجئے ان کے پیٹ کی کیڑے نست ہوگے بڑے وکٹی اجوائن کے چھوڑ کے چار بھاگ میں کالا نمک ایک بھاگ لیں اور چھٹے بچوں کو ایک چھٹکی پاس اور اس کے بعد پانی سے لینا شروع کریں اور دیکھئے گا کیڑے پٹا پٹا بھاگتے ہیں ان کا بھاگتہ بہت ضروری میں بار بار کہہ رہا ہوں اور پانی دیکھئے زیادہ تر کنٹرمنیٹڈ وکٹر ہی ہمیں پینے کو مل رہا ہے خاص طور سے جو انڈسٹرل ایریاز میں رہنے والے لوگ ہیں ان کے پانی کی سٹی تو بہت خراب ہے اور ہم لوگوں نے پانی کو پوجا تو ضرور اسے ماں کہا لیکن اس میں گندگی کرنا وہ نہیں کیا اس کی وجہ سے دیش میں زیادہ تر لوگوں کو کہیں نہ کہیں پیٹ کی دقتیں ہیں ہی چاہے وہ دیش کی کسی بھی علاقے میں رہ رہے ہوں جہاں انڈسٹرل بیلٹ ہو خاص طور سے وہاں تو پیٹ کی دقتیں بہت ہیں انفیکشنز بہت زیادہ ہوتے ہیں تو کیڑے پریشان نہ کریں اس کے لئے یہ ساری چیزیں ضرور کر لیجئے گا بچوں کو تو یہ پڑھنے بھی نہیں دیتے ہیں بس ایسے ہی گھان گنگا میں ڈپکی لگاتے رہیے چیزیں نئی نئی جانتے رہیے اور پچھتے رہیے پریشانیوں سے بہت خوشیاں دیں رام رام نمسکار